سینئر صحافی اور تذیعکار حامد میر کے مطابق عمران خان بڑے دھوم دھڑکے سے جنگی ترانے بجاتے ہوئے شہباز شریف کی حکومت گرانے پنڈی آئے تھے خیال تھا کہ وہ لاکھوں کے مجھوئے کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں گے لیکن شہباز شریف کی حکومت گرانے کی بجائے اپنی دو صوبائی حکومتیں گرانے کا اعلان کر کے واپس چلے گئے کیا خان صاحب کا کھیل ختم ہو چکا یہ کھیل اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے ایک سال قبل بطور وزیراعظم اپنی مرضی کارمی چیف مقرر کرنے کی منصوبہ بندی شروع کی اپنی مرضی کارمی چیف لانے کی کوشش کے پیچھے کئی وجوہات تھی جن میں سے ایک یت بھی تھی کہ خان صاحب فوج کو اپنے سیاسی مخالفین اور ناکت صحافیوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے کبھی ان کی فرمائش پوری کر دی جاتی تو کبھی ان سے معذرت کر لی جاتی تھی اس ناچیز کو ان کی فرمائشوں کا پتہ اس وقت چلا جب 2019 میں مجھے آصف علی زرداری کا ایک انٹرویو کرنے کا موقع ملا لیکن اس انٹرویو کو جیو نیوز پر نشر ہونے سے رکوا دیا گیا پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولٹی اتھارٹی پیمرہ نے یہ انٹرویو رکوانے کے لیے کوئی حکم جاری نہیں کیا تھا میں نے پتہ کیا تو بتایا گیا یہ پابندی دراصل خان صاحب کا فیض ہے خان صاحب کا فیض بعد میں بھی جاری رہا گزشتہ سال مجھ پر نو ماہ تک پابندی رہی ٹی وی سکرین سے لا پتہ کرنے کے علاوہ یہ کولم بھی بند کرا دیا گیا اور مجھے برائراز بتایا گیا کہ یہ سب خان صاحب کا فیض تھا یہ فیض اتنا عام ہو گیا تھا کہ خان صاحب کے ناکدین اس شیر کی مثال بن گئے مقامیں فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے خان صاحب اپنے اکثر سیاسی وصحافتی ناکدین کو سوئے دار پہنچانا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے آرمی چیف جنرک مجاوید باجوا سے برپور فرمائشیں شروع کر دی باجوا صاحب کو بھی سمجھ آ چکی تھی خان صاحب اپنے ناکدین کو فوج کے ہاتھوں رسوا کرا کے فوج کو بدنام کرائیں گے اور خود ہاتھ میں تذویر پکڑ کر پارسہ بنے رہیں گے خود مجھے بھی خان صاحب کی کابینہ کے وزراء سرگوشیہ میں یہی کہتے کہ آپ پر پابندی تو باجوا صاحب نے لگوائی ہے لیکن باجوا صاحب بند کمروں میں ان باتوں کی تردید کرتے پھر ایک دن میرے چودہ طبق روشن کر دیے گئے مجھے سامنے بٹھا کر کہا گیا خان صاحب کے فیض سے پاکستان میں سب کچھ بدلنے والا ہے اپریل 2022 سے پہلے پہلے نیا آرمی چیف آئے گا پھر قبل از وقت انتخابات ہوں گے خان صاحب کو دو تہائی اکثریت ملے گی اور پھر پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا یہ کم از کم دس سال تک حکومت کرنے کا منصوبہ تھا جس کے تحت صرف فوج نہیں بلکہ عدلیہ اور میڈیا پر بھی مکمل کنٹرول قائم کرنا تھا جس کی جلک ہمیں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثارٹی کے مجوزہ بل میں نظر آ گئی تھی جس کے تحت میڈیا کورٹ سے صحافیوں کو دڑا در سزائیں دی جانی تھی جنرل باجوا کو اپنے لادلے کے عزائم کا پتا چلا تو وہ نیوٹرل ہو گئے لیکن پھر ان کے لادلے نے نیوٹرل کے لفظ کو ایک گالی بنا دیا اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ جنرل باجوا اگر نیوٹرل نہ ہوتے تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوتی لیکن خان صاحب بھول گئے کہ باجوا ان کے محسن تھے انہوں نے پہلے تو تحریک عدم اعتماد کو ایک گیر ملکی سازش قرار دیا اور پھر جنرل باجوا کو میر جعفر قرار دینا شروع کر دیا جب نئے چیف آرمی سٹاف کی تقروری قریب آئی تو خان صاحب نے اس معاملے کو سیاسی جلسوں کا موضوع بنا دیا اور اعلان کیا کہ وہ چوروں کو نئے آرمی چیف تائنات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے خان صاحب نے نئے آرمی چیف کے تقروری کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی یہاں تک کہ باجوا صاحب کو چند ماہ کی مزید توسی دینے پر بھی رضمندی ظاہر کی لیکن ناکام ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف نے فوج کے سینئر ترین جرنیل کو آرمی چیف بنا کر ایک ایسا قدم اٹھایا کہ خان صاحب بھی چوروں کے مقرر کردہ آرمی چیف کو مبارک بات دینے پر مجبور ہو گئے ایک طبیل عرصے کے بعد سینئر ترین جرنیل کو آرمی چیف مقرر کرنے کی روایت قائم کی گئی ہے یہ روایت آئندہ بھی قائم رہنی چاہیے اور فوجی سربراہوں کی مدت ملازمت میں توسی پر پابندی آئید کرنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جانی چاہیے تاکہ آرمی چیف کے عودے کو سیاست زدہ ہونے سے بچایا جائے سب جانتے ہیں کہ خان صاحب نے جرنل آسم منیر کی تقریری کو بادل نخواستہ قبول کیا ہے کیونکہ انہوں نے ایک سال قبل جسے اس عودے سے فیضیاب کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اس کے تمام چالیں الٹی پڑ گئیں خان صاحب نہ تو قبل از وقت انتخابات کرا سکے نہ نئے آرمی چیف کی تقریری رکوا سکے اور نہ ہی اپنے لانگ مارچ کو کامیاب بنا سکے ان کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ آرمی چیف کی تقریری کو ملتوی کروا کر وہ 26 نومبر کو اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں گے لیکن نئے آرمی چیف کی تقریری کے بعد پوری تحریک انصاف صدمے میں چلی گئی شاید اسی صدمے کے بعد 26 نومبر کو راول پنڈی میں کوئی بڑا مجموعہ اکھٹا نہ کیا جا سکا لہٰذا خان صاحب نے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے خان صاحب کو احساس ہو رہا ہے کہ ان کے پاس ووٹ پاور تو موجود ہے لیکن سٹریٹ پاور نہیں ہے لہٰذا ملک میں نئے انتخابات کا ماحول بنانے کے لیے انہوں نے صوبائی اسمبلیوں سے باہر آنے کا فیصلہ کیا ہے اپنی طرف سے تو انہوں نے ایجیٹیشن کا کھیل ختم کر کے سیاسی چالوں کا نیا کھیل شروع کیا ہے لیکن ایک گلتی ہو گئی راؤل پنڈی میں خان صاحب کی تقریر سے قبل آزم سواتی سے تقریر کرائی گئی سواتی نے اس تقریر سے قبل سوشل میڈیا پر ایک حاضر سروس فوجی افسر کو گالی دی تھی اور تقریر میں جنرل باجوا کی احساسوں پر سوال اٹھایا تھا جنرل باجوا 29 نومبر کو رخصت ہو رہے ہیں لیکن 27 نومبر کو آزم سواتی کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے اب آزم سواتی کو اس ویڈیو کا ثبوت دینا پڑے گا جس کی وجہ سے ایک تنازہ کھڑا ہوا باجوا صاحب کی رخصتی کے بعد خان صاحب کو جلد احساس ہوگا کہ باجوا تمام تر شکوا شکایتوں کے باوجود ان کے لیے ایک سایا تھے جس نے انہیں دوب کی تمازت سے بچائے رکھا عمران خان کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا جنرل باجوا کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے ساتھ ایک نیا کھیل شروع ہوگا باجوا صاحب سے اساسوں کا حساب مانگنے والوں کو اب اپنا حساب دینا ہوگا اور یہ حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد ہی نئے انتخابات ہوں گے لیکن شاید ہم خان صاحب کے فیض سے محروم رہیں گے